السلام علیکم بیٹر تو میں ٹینس ریوائز کروا دیتا ہوں ایک دفعہ میں نے کرو وی ان کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم رولز پہ گرامر کے رولز پہ دوبارہ کانٹینیو کریں گے کل سے انشاءاللہ تو ٹینس اس میں کیا ہوتے ہیں ٹینس اب کو پتہ باروں ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفنٹی پریزنٹ سیمپل ٹینس ہے میں جس شورڈ میں ریوائز کرو ہوں گا تو آپ کو پتہ اس کی جو نشانی ہوتی اور اسی ای ای ایس کا اضافہ بھی ہوتا ہے اور اسی ای 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 ایس کا اضافہ کس کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہی شیٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو اسی ای 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 ایس کا اضافہ ہوگا اور اگر جمع ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے آئی وی یو دے کے ساتھ اسی ای 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 ایس کے اضافہ نہیں ہو تو اوپر والا جو ٹیبل دیا ہوگا اس میں دیکھیں ہی شیٹ اور سنگولر ناؤن کا آہو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا فرسٹ وار پلس اسی ای 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 ایس جیسے ہی نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نیگٹی بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے نیگٹی انٹرگیٹی بنانے کے لیے دس کا استعمال ہوتا ہے اور دو کا استعمال ہوتا ہے جہاں پر ایسی ای 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 ایس کا اضافہ ہوتا ہے وہاں پر دس ہی استعمال ہو جائے گا ہی شیٹ کے ساتھ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ دس آئے گا دس ناٹ سبجیکٹ کے فرم پر دس ناٹ آئے گا اور اس کے بعد ورک جو ہے اس کے ساتھ پھر اس کا اضافہ نہیں ہوگا جب انٹیروگیٹی بنائیں تو اسی طرح ڈاز سٹارٹ میں آ جائے گا اس کے بعد سبجیکٹ جو ہے ویسے ویسے ہی شیٹ اس کے بعد ورک ہمارے پاس آگے اس طرح نیگٹی پلس انٹیروگیٹی دونوں آ جائیں تو اس میں بھی یہی ہے نوٹ اپنی جگہ ہی آئے گا ڈاز سٹارٹ میں چلا جائے گا ڈاز ہی نوٹ ورک تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ اگر پلورل آ جائے یا آئی وی یو دے آ جائے ہیلپنگ آجائے تو پھر کیا کریں گے پھر ایسی ایس کا اضافہ نہیں ہوگا سیمپل میں اور نیگٹیو انٹیروگیٹی میں دو استعمال ہوگا جیسے ہی ورک سوری دے ورک اسی طرح نیگٹی میں کیا ہوگا یو دو ناٹ ورک انٹیروگیٹی میں بنانے کے لیے دو شروع میں آ جائے گا ادھر ڈاز آ رہا تھا باقی ویسے کا ویسے نیگٹیو انٹیروگیٹی میں بھی دو آ جائے گا باقی ویسے کا ویسے تو یہ ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہوگی پریزنٹ انڈیفینیٹ ہو یا پریزنٹ سیمپل ٹینس بھی اس کو کہتے ہیں لیکن پریزنٹ سیمپل اس لیے کہتے ہیں اس میں ورک وغیرہ نہیں ہوتی جیسے فرسٹ ہے ایکزیمپل دے دیں تو آئی ہیو بک آئی ایم ایٹیچر دیکھیں اس میں آپ کو ورک کا ہی نظر نہیں آرہی لیکن یہ ایم یوز ہو رہا ہے ایم کے ساتھ ورک نہیں ہے فورت ورک پریزنٹ کانٹینیویس میں جو استعمال ہوتی ہے تو یہ پھر سیمپل پریزنٹ ہے آئی ہیو بک میرے پاس ہے کتاب ہے یہ بھی سیمپل پریزنٹ تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا اب دیکھتے ہیں پریزنٹ کانٹینیویس ٹینس جو پریزنٹ کانٹینیویس ٹینس ہوتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے رہا ہے رہی ہیں رہے ہیں وغیرہ آتا ہے رہا ہے رہی ہیں رہے ہیں وغیرہ آتا ہے اردو میں اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں ایزہ مار کے استعمال ہوتا ہے ہیلپنگ ورک اور اس کے علاوہ ایزہ مار کے ساتھ کیا ہوتی ہے کانٹینیویس ورک کانٹینیویس ہے ٹینس تو جو بھی ہوگا اس میں ورک کانٹینیویس لگی continuous verb جس کو آپ fourth verb کہتے ہیں fourth نہیں ہوتی اصل میں وہ continuous verb اس کا نام ہے یا first verb plus ing بھی کہہ سکتے ہیں fourth verb کوئی نہیں ہوتی three verbs ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد verb helping verb جو ہے اس کے پاس ذری باتیں verb ہوگا objective ہوگا جو بھی ہے تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں he she it یا singular noun کے ساتھ تو easy استعمال ہوتا ہے verb کے طور پر he she it یا singular noun کے ساتھ استعمال ہوتا ہے we you they اور plural ہو تو r استعمال ہوتا ہے اور i کے ساتھ m استعمال ہوتا ہے simple میں کیا ہوگا i am working he is working اور we یا you یا they your boys are working negative بنانے میں ظاہری بات ہے helping verb کے بعد not لگنا چاہیے is mr کے بعد not لگ جائے گا باقی structure وہی رہے گا اس طرح جب آپ interrogative بنائیں گے تو helping verb is mr کو اٹھا کے start میں لے جائیں گے باقی سبجیکٹ پھر اس کے بعد verb continuous verb استعمال ہوگی مطلب first verb plus آئی ہیں جی اس کے بعد جو ہے negative interrogative دونوں آ جائیں تو not زہری بات ہے جہاں آ رہا تھا سبجیکٹ کے بعد وہیں کا وہیں کڑا رہے گا صرف verb اٹھا کے start میں گیا تو وہی کا وہی structure ہوگی اس کی آپ کو سمجھ آگئی اس کے علاوہ جب present continuous میں اکثر انگلیش کے اندر نشانی میں now آ جاتا ہے now w i am working now i am playing now یہ آ جاتا ہے present definite tense کا میں نے نہیں بتایا وہ daily routine جتنی میں ہوتی ہے present definite tense میں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جیسے daily آجائے everyday آجائے now and then آجائے always آجائے never آجائے وہ present definite tense ہوتا ہے تو یہ ہم present continuous آپ کو پتہ چل گیا اسے مار کا استعمال ہوتا ہے اور continuous verb استعمال ہوتی ہے اور رہا ہے رہی ہے رہی ہے آ جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں present perfect tense present perfect tense کے اندر جو نشانی اردو کے اندر چکے ہیں چکی ہیں چکے ہیں کر لیے ہیں لیے ہیں وغیرہ اور اس کے علاوہ جو انگلیش کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں helping verb جو ہے has have استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جب بھی perfect tense آتا ہے present perfect past perfect یا future perfect اس کے اندر verb third ہوتی ہے verb third استعمال ہوتی ہے perfect کا مطلب ہوتا ہے مکمل کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے اس میں تو اس لیے اس میں has have اور third verb استعمال ہوتی ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے has کس کے ساتھ لگتا ہے اوپر دیکھیں ٹیبل میں he sheet یا singular noun آجائے گا تو اس کے ساتھ helping verb has استعمال ہوگا اور اس طرح I will you یا plural noun آجائے گا تو اس کے ساتھ helping verb have استعمال ہوگا اگر ہم simple کو دیکھ لیں تو کیا ہے he has come he has come وہ آ چکی ہے یا he has done his work وہ اپنا کام کر چکے ہے she has done her work وہ اپنا کام کر چکی ہے we have done our work ہم اپنا کام کر چکے ہیں تو چکے چکی ہے اور آپ کو پتا چل گیا ہے has کہاں استعمال ہوتا ہے have کہاں استعمال ہوتا ہے verb کی third form استعمال ہوگی اور اس کے علاوہ negative کے اندر کیا ہوتا ہے زہری بات helping verb has have اس کے بعد not لگا دیں گے باقی structure وہی ہے he has not done his work یا she has not done his work they have not done his work they have not come وہ نہیں آئے یا نہیں پہنچ they have not reached اس کے علاوہ interrogative میں کیا کریں گے آپ کو پتا helping verb start میں جاتے تو has have اٹھا کے start میں لے جائیں گے باقی وہی کا وہی structure رہے گا مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ جب negative interrogative ہوگا تو آپ کو پتا ہے as have ویسے آپ نے start میں لگا ہے وطبع صرف subject کے بعد آپ کیا اسحافہ کر دیں گے not کا استعمال کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اب آپ کو پتا چل گیا ہے اس میں اردو میں چکے ہے چکی ہے کر لی ہے کر لی ہے یہ کر لی ہے اور اس کے helping verb has have کا استعمال اور verb third استعمال ہوتی اب ہم دیکھتے ہیں present perfect continuous stance اس میں بھی رہا ہے رہی ہے sorry اس میں کیا ہوتا ہے چکے ہے چکی ہیں چکے ہیں perfect ہے بلکہ رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے اس میں آئے گا اور رہا ہے رہی ہوں گے رہے ہوں گے کیونکہ آگے ہے continuous لیکن اس میں ایک نشانی ہے کہ اس میں time mention ہوتا ہے لیکن time ضروری بھی نہیں ہے کسی کسی میں time نہیں آتا وہ میں بتا دوں گا time نہیں آتا پہلے دیکھ لیتے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں has have تھا present perfect tense کے اندر اور present perfect continuous tense کے اندر کیا ہو جاتا ہے has been have been یعنی صرف been کا اضافہ ہو گیا تو اب اس میں دیکھ لیتے ہیں has آپ کو پتا ہے جہاں لگتا تو وہاں has been آئے گا اور جہاں have لگتا تو وہاں has been آئے گا simple میں دیکھتے ہیں سبجیکٹ ہے پہلے is sheet یہ she fell دیکھا ہوئے اس کے لئے has been یعنی حیبین لگے گا اور اس کے بعد working آ جائے گا work ہے done ہے doing ہے work کیونکہ ing استعمال ہوگی مطلب continuous work استعمال ہوگی جب ہم negative بنائیں گے زیاری بات ہے پہلے بھی میں کئی دور بتا چھو کہوں کہ main helping work جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دوسرا ایکشٹر ہوتا ہے جیسے has have ہے یہاں پہ main ہے اور اس کے بعد been asked ہے تو been جو ہے اس کو آگے لے جائیں گے کیونکہ ہم نے اصل جو main helping work ہے اس کے بعد not لگانا تو اس لئے has اور have کے بعد not لگے گا been آگے چل جائے گا اس طرح جب آپ اس کو interrogative میں convert کریں گے تو has have start میں آ جائے گا been جو اپنی جگہاں کھڑا ہے وہ وہیں کھڑا رہے گا تو یہ یاد رکھنا ہے اس طرح negative interrogative میں بھی یہی ہے been اپنی جگہ not جو ہے سبجیکٹ کے بعد آئے گا has have start میں تو یہ اس کے ہے اب آپ کو پتہ چل گئے اس میں فکریں کی نشانی کے اردو میں رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ since far time وغیرہ mention ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں پہ لازمانی ہے mention ہو اس میں کیا آتا ہے کب mention ہی ہوتا ہے خاص طور پر world ہوتا ہے جیسے کہ recently نشانی ہوتی ہے اس میں lately recently lately آ جائے recently آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے since far کے استعمال کے بغیر استعمال ہوتا ہے جیسے recently i have been feeling really tired has been has been استعمال ہو رہا ہے verb جو ہے continuous verb feeling استعمال ہو رہی ہے ing verb جو ہے اور اس کے علاوہ دیکھ لیں آپ since far کا استعمال نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے recently آ جائے یا lately آ جائے تو پھر since far کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے یا ان کا مطلب آ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے present perfect continuous stance ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں past کو موسیقی